السلام علیچہ یا عباد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد ماہ شابان المعظم کے فضائل اور برکات اور آمال کا بیان اس دعا کے ساتھ کے مالک اس بیان پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا اس سے پہلے بھی صاحبان علم بہتر جانتے کہ صلوات شابانیہ امام سجاد علیہ السلام کی بیان کردہ یہ صلوات ماہ شابان میں ہر روز وقت زوال پڑھی جاتی ہے اللہ مسولی علی محمد و آل محمد شجرت النبویت و موزع الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت الوحی اے خدا تو درود نازل فرماء محمد و آل محمد پر شجر نبوت رسالت کا مقام ملائکہ کے نزول کی جگہ علم کا خزینہ اور اہل بیت وحی ہیں آل محمد محمد علیہ السلام ماہ شابان کے روزوں کا ثواب اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شابان کے نو روزیں مکمل کرے گا تو سوال و جواب کے وقت منکر اور نقید اس پر مہربان ہو جائیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمل کیجئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یوں کہہ لیجئے کہ قبر منکر پر منکر نقیر آتے ہیں اور قبر مومن پر والد شبیر آتے ہیں نہ کرو سوال مجھ سے مرقت کا ہٹو ہٹو کہ جنابِ امیر آتے ہیں تو ماہ شابان کے نو روزیں اور سوال و جواب کے وقت منکر اور نقیر اگر آ بھی گئے تو مہربان ہو جائیں گے نماز کا بیان آج کی رات کی نماز یعنی کہ نمی شف ماہ شابان کی نماز اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی شخص ماہ شابان کی نمی رات میں چار رکت نماز وجہ لائے ہر رکت میں الہم کے بعد دس مرتبہ سورہِ ازا جاہا نصر اللہ کی تلاوت کرے تو خداوندِ عالم حتمان اس کے جسم پر آتشِ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور خداوندِ عالم ہر ایک آیت کے بدلے اسے بارہ شہیدوں کا شہدہِ بدر میں سے ثواب عطا فرماتا ہے اور اسی اعتبار سے علماء کا ثواب بھی اسے ہر ایک آیت کے بدلے میں بارہ علماء کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے خدا ہم سب کو آمال کی اور ماہِ مبارکِ شابان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے کے لئے